نبسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساری گنگا یمنا کیجریوال کی یمنا اور نریندر مودی کی گنگا او دیش ایک ہے گنگا بھی نرمل اور اویرل تو یمنا بھی آج ہم گنگا اور یمنا کو ساتھ میں لے کر چل رہے ہیں گنگا یمنا کا ساتھ میں ذکر اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ بنارس کی پرسد گنگا آرتی کی طرح دلی میں بھی یمنا کی مہا آرتی کی گئی ہے اس مہا آرتی کا ادیش آستھا کا محتوہ بتا کر یمنا کے لیے دلی والوں کو پریریت کرنا ہے لیکن گھاڑ پر جو تصویر نظر آئی وہ واقعی بھوو دیکھی تو یمنا کی صفائی کے لیے پیش کیے گئے سانسکرٹک کاریکٹرم بھی دل کو چھو گئے دلی میں یمنا کا یہ بھووے اور دبوے نظارہ واقعی عدبت جی ہاں یہ ہے دیش کی راجدھانی دلی میں یمنا کی مہا آرتی یمنا کی سوچتہ کے سنقلب کے لیے یمنا کو نرمل اور اویرل بنانے کے لیے بنارس اور ہریدوار کے گھاتوں کی بھبیتہ کو دلی میں لانے کی کوشش ہے یمنا آرتی اور آپ دیکھ سکتے ہیں یمنا آرتی کا سندر نظارہ اور کس طریقے سے جوش کے ساتھ یہاں پر آرتی کا جو دور ہے لگاتار چل رہا ہے مکھے منتری اروند کیجریبال پریٹن منتری کپل مشرا اور ساتھی میں اوپ مکھے منتری منیش سودیا یہاں پر موجود ہیں اور مل کر یمنا جی کی آرتی کر رہے ہیں آستھا کے یمنا میں آستھا کے اس مہا آرتی کو جو دیکھے گا یقیناً دیکھتے ہی رہ جائے گا جگ مگاتی یمنا کا یہ قدیشیا گھاٹ ہے انتر راشتری بس اڈے کے پاس بنے اس گھاٹ پر مکھے منتری اروند کیجریبال ڈپٹی سی ایم منیش سی سودیا اور دلی کے پریٹن منتری کپل مشرا کے ساتھ کیجریبال کی پتنی نے بھی یمنا مہیا کی آرتی اتارے ہم یہاں پر یمنا کو چیویت کریں گے آج یہاں پر ایک چھوٹا سا کارکرم ہے پانچ سال کے اندر اپنے کو ایسے کرنا ہے کہ دلی کے ایک ایک ویکتی کو یمنا یمنا کے تک کے اوپر لانا ہے اور ایک ایک ویکتی کو یمنا کے لیے گوروانویت محسوس کروانا ہے کہ ہاں دلی میں جو یمنا بہرہی ہے وہ ہماری اپنی یمنا ہے اور یہ دلی کی لائف لائن ہے یمنا کی پرتی لوگوں میں شردھا کا بھاو جگانے کے لیے لوگوں کو یمنا سے جوڑنے کے لیے یہ دلی سرکار کی نئی پہل ہے یمنا کی یہ آرتی صرف شکروار کے لیے نہیں ہے بلکہ اب یہ ہر روز ہوگی اور ہر رویوار کو مہا آرتی ہوا کرے گی ہم آپ کو گندہ نہیں کریں گے اتنا ہی نہیں برن جو ہم سے گلتیا ہوئی ہیں ان ترٹیوں کو ہمارے ماں کریں ہم آپ کو بتا دیں کہ اس اُتھ گھاٹن آرتی کے لیے کاشی، ایوڈھیا اور ماتھورا سے بھی پندے بلائے گئے ہیں یمنا مئیہ کی مہا آرتی سے پہلے گھاٹ پر رنگا رنگ سانسکرتی کاریکرم بھی پیش کیے گئے کلاکاروں نے الگ الگ نرطے پیش کیے تو کلاکاروں نے جوش اور اتصاہ بھی خوب دکھائی دیا اور کپل بھائی نے کھیلتے کھیلتے گیند شکتی اب تو وہ گیند نکالنے چلنا ہی پڑے اور ہم سب کو چلنا پڑے اب ہم سب کی گیند چلی گئے پانی میں تو آئیے اترتے ہیں پانی میں اور وہ پانی کہیں باہر نہیں ہے اپنے ہی من میں اسی میں تھوڑا گوتا لگانا پڑے گا ہم کہاں کہاں گلت کر رہے ہیں گنگا کے کنارے الگ الگ دھرموں سے لوگوں کو بھی جوڑا گیا تاکہ سرب دھرم سدبھاو کے لیے یمنا کو سوچ کرنے کی پریڑنا لوگوں میں جگائی جا سکے جس تیجی کے ساتھ دلی بدل رہی ہے کون نہیں چاہتا کہ یمنا بھی بدلے حالانکہ کوشش یہ کی گئی ہے چھٹ سے پہلے کسی طریقے سے یمنا کے اس قدیشیا گھاٹ کو ساف کر کے یہاں پر یمنا آرتی کا آیوجن کر کے ایک اچھی کوشش کی گئی ہے اوڑیشہ سے آئے کلاکاروں نے یمنا کنارے ریت کی کلاکرتیاں بھی بنائیں جس میں یمنا میا کو دکھایا گیا تو دلی کو بھی انڈیا گیٹ سے لوٹس ٹیمپل اور لال کلا بھی ریت پر اُبھارے گئے آرتی کے لیے ابھی کھاٹ کو آرٹیفیشل طریقے سے تیار کیا گیا روشنی پانی شوچالیا صفائی اور سرکشہ کے خاص انتظام کیے گئے امید چودھری کے ساتھ منی دیپ شرمہ دلی آج تک بھائیہ دوش کے تیہار پر یمنا کا وشیش مہتوہ ہے تو چھٹ پوجا بھی پاس ہے ان دو افسروں پر اروند کے جوال سرگار نے یمنا کے بھوی تشریر پیش کی اور اس وعدے کے ساتھ کے اگلے تین سال میں دلی کی یمنا کالی اور میلی نہیں بلکہ صاف ستری ہوگی کے جوال سرگار نے یمنا کو دلی کی لائف لائن بتایا تو یہ بھی کہا کہ صاف ستری یمنا کی ذمہ داری آپ کی اور ہماری ہے یمنا کی تصویر بدلی ہے اور اب تقدیر بدلنے کی بھی تیاری ہے یمنا نرمل ہو اویرل ہو یہی دلی میں ٹھانی ہے مہا آرتی کی جلتی ہوئی لاؤں میں چمکتی ہوئی یمنا کے ساتھ سوگن اب دلی کو کھانی ہے یمنا سے گندگی پوری طرح سے مٹانی ہے گنگا کی طرز پر اب دلی میں بھی یمنا آرتی ہو رہی ہے اور اس کے لیے دلی سے 108 پنڈیتوں کو بلایا گیا ہے تو بنارس سے 11 پنڈیتوں سمیں 20 لوگوں کی ٹیم آئی ہے جو پورے ویدھی ویدھان سے یمنا آرتی کا آئیوجن کر رہے ہیں بھائیہ دوج کے دن یمنا کی سفائی کا سنکل دلی سرکار مہا آرتی کے ساتھ لے رہی ہے کی نا جانے کتنے سالوں کے بعد برسوں کے بعد کتنی پیڑھیوں کے بعد یمنا کے ٹٹ پر منتروں چاران ہو رہے ہیں یمنا کے ٹٹ پر نتی اور سنگیت کے کائکرم ہو رہے ہیں میرے خیال سے شاید صدیہ بیٹ گئی ہوں گی جس کے بعد یمنا نے یہ دوبارہ یہ سب کچھ دیکھنا اور سننا شروع کیا ہے آج کے دن پھر پرانک کتھاؤں میں ذکر آتا ہے کہ یمنا نے بھائیہ دوج کے دن اپنے بھائی یمراج کی لمبی آئیوں کے لیے ورط رکھا تھا اور یمراج کو انکوٹ کا بھوجن کر آیا تھا یم نے خوش ہو کر یمنا جی کو وردان لیا تھا کہ اس دن اگر بھائی بہن دونوں ایک ساتھ یمنا ندی میں سنان کریں گے تو انہیں مکت ملے گی اور بھائی دیرگھائیوں ہوگا بھائی بہن کے اس پر پر یمنا مئیہ پھر چمک رہی ہے دیش کی راجتھانی میں یمنا کی لمبائی 27 کلومیٹر ہے اس مہا آرتی کے ذریعے گیجریوال سرکار سب ہی دھرموں کو جوڑ کر یمنا کی سپائی کے لیے پریریت بھی کر رہی ہے یمنا کی جو تصویر یمنا کی میں نظر آتی ہے وہ دلی میں آ کر اتنی میلی ہو جاتی ہے کہ کھوڑا کرکٹ اپار ہوتا ہے تو یمنا کا رنگ کالا ہوتا ہے پھجسیا گھاٹ یہاں سے مہز ایک کلومیٹر کی دوری پر ہے چاروں طرف یہاں پر گندگی پھیلی ہوئے یمنا کا پانی ایک نالے کی طرح بدستور یہاں پر گندہ ہے کہ جو جو سرکاری جو ایک قواید ہو رہی ہے کہ یمنا کی مہا آرتی کا آئیوجن کیا جا رہا ہے وہ مہا آرتی کا جو آئیوجن ہے یہ ایک سکھت شروعات بیشک ہے لیکن یہ جو یمنا کی دوسری جو صورتحال ہے یہ جو مہا گندگی کا یہ جو آلہ میں دلی سرکار کا مین ایک ایجنڈا ہے کہ یمنا کو پوری طرح سے پروپر طریقے سے صاف کیا جائے پردھان منتری موڈی نے نمامی گنگے کے ذریعے پتیت پاونی گنگا کو نرمل اور عویرل بنانے کا سنکلپ لیا تو کیجڑیوال نے دلی کی یمنا کو سوچھ بنانے کی ٹھانی ہے تیجڑیوال سرکار چاہتی ہے کہ یمنا کو لے کر لوگوں میں جاگرکتہ پھیلے یمنا کے قدرسیا گھاٹ پر ٹوریزم بڑھے باقاعدہ اس کے لیے دلی سرکار واتر سپورٹس کا بھی آیوجن کر چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یمنا میں دوڑتی یہ نوکائیں جی ہاں تصویریں 23 اکٹوبر کی ہیں سونیا ویہار زیرو پشتا یمنا گھاٹ پر نوکائین کی پرتیوگیتہ ہوئی اس تین دباسیے پرتیوگیتہ کا نظارہ بھاویے اور دیکھنے لائک رہا اس دوران یمنا ندی کے کنارے پہنچے لوگ یہ بھول گئے یہ انہیں کی یمنا کا کنارہ ہے کہجڑیوال سرکار یمنا کو جن جن سے جوڑنا چاہتی ہے اور اس لیے یمنا گھاٹ پر سانسکرتک کارکرموں سے لے کر مہا آرتی کا آیوجن بھی کیا گیا ہے یمنا کے ویبھاپ کو واپس لانے کے لیے اٹھایا گیا یہ قدم ہے سرکار کہتی ہے اس میں ابھی بہت کچھ کرنا پاکی ہے اپنی اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور اس یمنا کو اس کا پراکرٹک سوندر لوٹانے کا سنگ کلپ لیں مانی دیپ شرمہ کے ساتھ ہمیں چودری دلی آج تک اللہ سے اوکھلا تک یمنا دلی میں ستائیس کلومیٹر بہتی ہے لیکن دلی کی یمنا اتنی میلی ہو چکی ہے جتر دیکھو کورا کرگڑی نظر آتا ہے گیجیوال سرگار نے اس کے لیے ساڑھے تین ہزار کروڑ سے زیادہ کا بجٹ رکھا ہے چار دھاموں میں سے دھام یمونوتری سے یمنا کو اتگم ماتر ایک کلومیٹر کی دوری پر ہے آستھا کہ یہ دھارہ اتنی نرمل ہے اتنی اویرل ہے کہ دیکھتے ہی من موہ لیتی ہے یہاں بندرپون چوٹی کے پشٹمی چھوڑ تک پھیلے یمونوتری گلیشر کو دیکھنا اتیانت رومانچک ہوتا ہے اتنا کالندی پروت سے نکلتی ہے یہاں یمونوت دھارا یوگوں کو زبرتس لبھاتی ہے لیکن دلی کے کالندی کنج پہ یمونہ کا جو حال ہوتا ہے وہ یمونہ کو نرمل سے میلی بنا دیتا ہے ابھی یمونوتری کے کپاٹ ویدی ویدھان سے پوجہ ارچنا کے ساتھ شیط کال کے لیے بند کر دیئے گئے ہیں لیکن دیش کی راجدھانی دلی میں یمونہ کو سوچھ بنانے کے پریاس شروع ہو چکے ہیں یمونہ مہارتی کے ساتھ سانسکرتی کارکرموں کے ساتھ یمونہ کی پرتی لوگوں میں جاگ روکتہ پھیلانے کے لیے یمونہ کی آستھا کو سمجھانے کے لیے یمونہ کو گندگی سے بچانے کے لیے ہم آپ کو بتا دیں کہ کیجڑی وال سرکار نے یمونہ کے لیے تین ہزار چھے سو چھپن کروڑ کا بجٹ پاس کیا ہے اس سے یمونہ کی صفائی اور گھاٹوں کا سوندری کران کیا جائے گا جبکہ کینڈر سرکار نے دلی کی یمونہ کے لیے ایک ہزار چھے سو چھپن کروڑ روپے کا بجٹ رکھا ہے یمونہ کی صفائی کے لیے دلی والوں کو جاگ روک کیا جائے گا اس کے علاوہ یمونہ میں گندگی پھینکنے والوں سے بھی پانچ ہزار کا جرمانہ وسولہ جائے گا یمونہ کے گھاٹوں پر ٹوریزم کو بڑھ ہوا دیا جائے گا یمونہ میں نوکاین جیسی پرتی یوگیتائیں لگاتار چلائی جائیں گی کیجریبال سرکار نے تین سال میں یمونہ کو ساپ کرنے کا سنکل پھ لیا ہے کیجریبال سرکار نے یمونہ کو ساپ کرنے کا سنکل پھ لیا ہے دلی سرکار کے انترگر یمونہ کا ستتائیس کلومیٹر کا دائرہ ہے اور چھتیس مہینے کا ٹائم ہے کیا اس پیچ یمونہ یمونہ اتری سے نکلنے والی یمونہ کی طرح ہی نرمل نظر آئے گی یمونہ آرتی کے ذریعے یہ کوشش ہے دلی کے لوگوں کو یمونہ گھاٹ تک لانے کی کیونکہ اس سے یمونہ کنارے توریزم بڑھے گا لوگوں کی آستھا بڑھے گی اور جب آستھا اور جاگروتہ کا سنگم ہوگا تو صحیح معنی میں یمونہ آرتی کے ذریعے کلین یمونہ کا مقصد پورا ہوگا کیمرہ میں نجے تھاکور اور مڑی دیپ شرما کے ساتھ امیت کمار چودھری دلی آج تک دلی کے بکی منتری اروند کے جیوال نے یمونہ کو صاف کرنے کی ٹھانی ہے تو پردھان منتری نریندر موڈی کی مہتوکہ انکشی یوجناؤں میں شمار ہے نمامی گنگے بیس ہزار کروڑ کے بجٹ سے کیندر نے پانچ سال میں گنگا کو صاف کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے گنگا میہ کے آشیرواز سے نریندر موڈی کو لوگ سبح چناؤں میں بہمت ملا تو موڈی نے بھی گنگا کو عویرل اور نرمل بنانے کا بادہ کر دیا اس پروجیکٹ کو نام دیا گیا نمامی گنگے ہم آپ کو بتا دیں کہ نمامی گنگے پردھان منتری کی مہتوکہ انکشی یوجناؤں میں سے ایک ہے نمامی گنگے کا کام پہلے چار چرنوں میں پورا ہونا تھا لیکن اس پریوجنہ کو تین چرنوں میں اب پورا کیا جائے گا اور یہ پریوجنہ جنوری دوہزار سولہ سے شروع ہوگی اس بلڈل میں فیلال اتنا ہی دیش اور دنیا کی ہر اہم خبر کیلئے آپ دیکھتے رہیے آج تک موسیقی